اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج ملائی ہوں ڈیٹ بائی چوکلٹ ڈیزرٹ کی ریسپی یہ نام سننے میں تو بہت زیادہ آکورڈ لگتا ہے لیکن یہ اتنے مزے کا ڈیزرٹ ہے اس کا ڈیٹ بائی چوکلٹ نیم اس لیے کہ فل آن اس میں چوکلٹ ہوگی چوکلٹ کا فلیور ہوگا چوکلٹ سے ریلیٹڈ انگیڈینٹس ہوں گے سو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو انگیڈینٹس بتا دوں سائیٹ پرنٹ کی کوئنٹیٹی منشن ہے یہاں پہ میں نے لی ہے کرش اوریو بسکٹ اس کے بعد میرے پاس ہے ڈیری کریم ڈاک چوکلٹ آپ اس میں ڈیری چوکلٹ بھی use کر سکتے ہیں ڈاک چوکلٹ بھی اور وائٹ چوکلٹ بھی دین میرے پاس یہاں پہ ہے کافی کوکو پاوڈر بٹر شگر کاؤن فلور اور اس کے بعد ہے یہ ڈیکوریشن کے لیے سپرنگلز لاشت میں میرے پاس ہے یہ پلاسٹک کے شورٹس آپ کے پاس کوئی بھی شورٹس ہیں آپ کے پاس بول ہے بڑا تو آپ اس میں بھی اسیمبلز کر سکتے ہیں اور لاشت میں میرے پاس ملک ہے آپ اس میں بلکل تیک بٹر ملک لے لیں یا نارمل ملک لے لیں سب سے پہلے سوز تیار کرتے ہیں راہی میں میں نے سب سے پہلے ڈال دی شگر کرش کی ہوئی بہت زیادہ کرش کی ہوئی نہیں بلکل لائٹ سی کرش کی ہوئی آپ بلکل سابق بھی چینی پہلے فلیم اون کریں گے تو یہ بلکل جل جے گا اس کے بعد میں اس میں کوکو پاورڈر ڈالا اور ان تینوں انگیڈینٹس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا جو چوکلٹ لورز ہیں ان کے لیے بیسٹ ڈیزرٹ ہے یہ آپ بہت ایزیلی بنا سکتے ہو بس کچھ سٹیپس جو ہیں ان کو دہان میں رکھنا ہے سب سے پہلا تو یہ کہ آپ نے فلیم بلکل دہان سے اس کی رکھنی ہے بلکل لو رکھنی ہے میں نے یہاں پہ فلیم اون کر دی ہے اور میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک ڈالوں گی وان اینڈ ہاف گلاس تقریباً یا دو گلاس تک میں نے اس میں ملک ڈالا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ساتھ میں آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے اور میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے فلیم بلکل لو رکھنی ہے اگر ایک دم سے اس کو فلیم تیز ملے گی تو جو کون فلور ہے وہ نیچے جو کرای ہے اس میں چپک جے گا اور اس میں بہت زیادہ لمس بن جائیں گے اور آپ کی ساس بلکل حراب ہو جائے گی ایک سموتھ ٹیکچر کے لیے اس کی جو فلیم ہے آپ نے بلکل لو رکھنی ہے اور ان میں جو کونٹیٹی ہے وہ میں نے اپنی مرضی سے ڈالی ہے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سب چیزوں کی کونٹیٹی اور اس سے بہت پرفیکٹ ساس بنی تھی تو آپ بھی اسی طرح کی کونٹیٹی ڈالیے گا اگر آپ کے پاس ڈارک چوکلٹ نہ ہو آپ ڈیری چوکلٹ ڈال لیں وائٹ چوکلٹ ڈال لیں یا آپ پھر کوکو پاورڈر زیادہ ڈال لیں ہلکی سے ساس گرم ہو گئی تو اس کو مکس کرتے جانا ہے آپ نے مکس کرنا بلکل نہیں روکنا بلکل لو فلیم پہ اس کو مکس کرنا ہے تقریباً دس منٹ کے اندر اندر یہ بلکل ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہ ٹھیک ہو گئی ہے اور اس کو میں مکس کرتی جاؤں گی بلکل بھی آپ نے روکنا نہیں ہے ورنہ ساس ہراب ہو جائے گی تھوڑا سا دیہان سے کرنے والا یہ سٹپ ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہے جس طرح سے ہم کوئی بھی خلوہ بناتے ہیں اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور مکس کرتے جانا ہے یہاں دیکھ لیں ساس بہت اچھے سے بن گئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی ڈاک چوکلٹ ہے تو آپ وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس ساس میں بہت ہی مزے کا فلیور آجے گا اس سے چوکلٹی سا فلیور آجے گا اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت جلدی یہ مکس ہو جاتی ہے سو یہاں پہ مجھے چوکلٹ تھوڑی سی کم لگی تو میں اس میں تقریباً وان فورت کپ چوکلٹ ڈارک تھوڑی سی اور ڈال دی تھی یہاں پہ میں نے اس کو ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے بہت زیادہ میٹھا بھی نہیں ہو گئے ڈیزرٹ اور کوئی بھی کھا سکتا ہے جس کو میٹھا پسند ہے وہ بھی کھا سکتا ہے جو چوکلٹ ڈور ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں صرف اس میں تقریباً فور ٹیبل سپون پورے ڈیزرٹ میں شگر میں نے ڈال لی ہے فور ٹو فائف ٹیبل سپون اچھے سی ساس ریڈی ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ فلیم میں نے تقریباً بلکل لو کر دیا تھا اور میں اس میں ڈالوں گی ڈیری کریم ٹو ٹیبل سپون بلکل بڑھ کے ڈیری کریم اس میں ڈال دینی ہے تاکہ بہت زیادہ کریمی سا اس کا فلیور آجائے کیونکہ ہم نے کون فلور اس میں ڈالا ہے تو فلور سے تھوڑا پیکا پیکا سا جو ساس کا فلیور ہوتا ہے وہ کریم ڈالنے سے ہتم ہو جائے گا چوکلٹ اور کریم ہم نے اسی لیے ڈال لی ہے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے ساس ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمودھ سی میری ریڈی ہوئی ہے ساس اور فلیم کو بلکل آف کر دینا ہے ایک سے دو منٹ تک ساس کو اچھے سے مکس کرنا ہے دن میں نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دیکھ لیں آپ کتنی پرفیکٹ سی یہ ریڈی ہوئی ہے اب چلتے ہیں سیکنڈ لیئر کی طرف یہ ہوگی اوریو بسکٹس کی سب سے پہلے یہاں کافی ہے میرے پاس اس کے بعد کرش کیے ہوئے اوریو بسکٹس ہیں اور یہاں پہ میرے پاس ڈیری کریم ہے آپ اس میں ویپنگ کریم بھی اس کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کو بہت زیادہ تھک نہیں کرنا آپ نے ذرا سا اس کو تھک کرنا ہے کہ تھوڑا سا ذرا سا اس کو بیٹ کرنا ہے کہ تھوڑی سی تھک ہو جائے اچھے سے اس کو میں نے ایک سے دو منٹ تک بس بیٹ کیا اس کے بعد میں نے کافی میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا آپ نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اگر یہ کافی کا لیکویڈ ایک دم سے ہم کریمیں ڈالیں گے تو کریم بلکل حراب ہو جائے گی دو سے تین کتے میں نے ڈال لے ہیں اتنے صرف کہ جو کافی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے پانی کے ساتھ یہ تقریباً ون ٹی سپون کافی تھی اور یہ چاکلیٹ اور بسکٹ کے ساتھ ملکے اس کو بہت ہی مزے کا فلیور دے گی تو اس لئے ضرور ایٹ کریں اگر آپ کے پاس نہیں آویلبل تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں کریم میں ڈالوں گی بسکٹ بسکٹ آپ کے پاس اوریو نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چاکلیٹ فلیور کے بسکٹ ڈال سکتے ہیں چاکلیٹ چپس بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد میں نے اس میں کافی ڈالی اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا میری یہ جو ڈیری کریم ہے وہ انسویٹڈ ہے مطلب اس میں میں نے چینی بلکل نہیں ڈالی شگر ایڈڈ نہیں ہے اگر آپ کوئی ایسی ویپنگ کریم یوز کر رہے ہیں جس کے اندر شگر ایڈڈ ہے تو آپ شگر بلکل ایڈ مت کریں اور اگر ویپنگ کریم ایسی ہے کہ اس میں شگر نہیں ہے تو تھوڑی سی ایڈ کر لیں کیونکہ جب میں نے اس کو مکس کر کے ٹیسٹ کیا تھا تو بہت زیادہ کافی کا فلیور آرہا تھا سٹرونگ سا کرواسہ جو فلیور ہوتا ہے کافی کا وہ آرہا تھا تو پھر میں نے اس میں ون ٹیبل سپون فل بڑھ کے شگر ڈال دی اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا یہ والی ہماری لیئر بلکل ریڈی ہے اس کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے جب تک اسیمبل کرنا ہے اس کو فریزر میں رکھ دیں تاکہ یہ تھوڑی سی مزید تھک ہو جائے اب چلتے ہیں جو ٹاپ لیئر کی طرف یہ ہے ڈاک چوکلیٹ اور بٹر اس کو ملٹ کروں گی تو جو ٹاپ پہ میں نے ڈسک بنائی تھی وہ پرفیکٹ بنے گی سو یہاں پہ میری چوکلیٹ اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے اب چلتے ہیں اسیمبلنگ کی طرف یہاں پہ میں نے شارٹس لے لی اگر آپ کے پاس یہ شارٹس نہیں ہیں تو آپ کسی بھی گلاس میں بھی اس کو کر سکتے ہیں یا آپ کسی بڑے پول میں بھی اس کو اسیمبل کر سکتے ہیں لیئرز بنا کے بہت ہی حبصورت سے اس کی لیئرز آئیں گی سو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چوکلیٹ پوڈنگ یا ڈیزرٹ جو بھی آپ اس کو بولیں وہ میں نے ڈال دیئے اچھے سے اس کو ٹیپ کیا تاکہ یہ بیلنس ہو جائے دھیان سے ڈالنا ہے کہ جو سائٹس ہیں شارٹ کی وہ بلکل گندی نہ ہوں اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں میں ڈال رہی ہوں اس کی کریم والی لیئر پلیز آپ اس مکھی کو اگنور کیجئے گا کیونکہ یہ سائٹ پہ نہیں ہو رہی تھی پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے اس کا حصہ میں نے سائٹ پہ ڈالا تھا پھر بھی یہ سائٹ پہ نہیں ہو رہی تھی اس کے بعد تھرڈ لیئر میں میں نے دوبارہ سے اس میں چوکلیٹ ڈیزرٹ ڈال دیا بہت دھیان سے آپ نے لگانا ہے اس کو کہ سائٹس سے جو آپ کی کارنرز ہیں وہ گندی نہ ہوں ساسر ٹیپ کرتے جانا ہے تاکہ لیئرز جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں اور یہاں پہ سب سے ٹاپ پہ میں لگاؤں گی پہلے کرش اوریو بسکٹ یہ لگانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بعد جب میں نے اوپر چوکلیٹ لگائی اور اس کو جو میں نے کھایا تو اوپر والی جو لیئر ہے اس کا فلیور سیم جیسے اوریو کی ڈسک کا فلیور تھا ویسا آیا تھا بہت ہی مزے کا فلیور آیا تھا تو آپ لوگ اس کے نیچے اوریو بسکٹ ضرور لگانا وہ جو کورنیٹو کی براؤن ڈسک تھی وہ فلیور اس پہ آیا تھا اب یہاں پہ میں نے سپرنکلز لگا دی آپ کے پاس کوئی بھی ڈیکوریشن کے لیے ہے اگر آپ کے پاس کرش کی ہوئے آلمنٹس ہیں کچھ بھی آپ اس کی ٹاپنگ پہ لگا سکتے ہیں میں نے یہاں سپرنکلز لگا دیئے اب میں اس کو تقریباً پندرہ سے پیس منٹ کے لیے کروں گی ریفریجریٹ اور یہاں پہ بہت ہی مزے کا خوبصورت سا ڈیزرٹ ریڈی ہے ایک تو یہ بہت مزے کا ہے سیکنڈ یہ دیکھنے میں بہت پیارا لگتا ہے بچوں کو بہت اچھا لگے گا تو اگر آپ کی کوئی بھی ہائی ٹی ہے کوئی ٹی ٹائم ہے کوئی پارٹی ہے کوئی ڈینر ہے تو آپ اس میں ایزا سویٹ ڈیش اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے گی یہ بنے گی اور چوکلٹ ڈورز کے لیے تو بیسٹ آپشن ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بلکل لائک ایزی سا انگیڈینٹس ہے اس میں کوئی مشکل انگیڈینٹ نہیں ہے سب کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں سب انگیڈینٹس تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کو جو میری نیکسٹ ریسپیز ہیں وہ ملتی رہیں ایزی لی سو بہت ایزی سا یہ ڈیزرٹ ہے آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور اس کے فیڈبیک میرسا شیئر کرنے ہیں اللہ حافظ